اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ اطلاعات یہ ہیں کہ بنی گالا میں اہم ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد سیز فائر ہوئی ہے اب دوستانہ میچ ہوں گے باقی اگلے ہفتے سے سابق وزیر زمین مبران خان جو کچھ کرنے جا رہی ہیں اس میں نشانہ صرف اتحادی حکومت ہوگی ہوا کیا ہے جشن آزادی سے ایک رات پہلے اسلام آدمی کچھ تقریبات ہوئی ہیں اور سابق وزیر زمین مبران خان کا اہم جلسہ لاہور میں ہوا ہے جنہوں نے بھی لاہور میں سابق وزیر زمین کو سنا اور جن لوگوں نے اسلام آدمی موجودہ وزیر زمین شاباز شریف کو سنا ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صورتحال کیسے تبدیل ہو گئی ہے ذرائق ہے یہ کہنا ہے سابق وزیر زمین مبران خان کے جلسے سے ایک رات پہلے بنی گالا میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے حوالے سے یہ دعوی ہے ایک کریڈبل صاحب ہی ہے ہمارا دوست ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ شاباز گل جو آتھ کل جوڈیشل کا سٹرڈی میں ہیں اڈیالا جیل بھیج دیا گیا تھا اس کو بنی گالا لائے گیا سابق وزیر زمین مبران خان سے اس کی تین گھنٹے سے زیادہ کی ملاقات ہوئی ہے دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس ملاقات میں شاباز گل کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ فی الحال معافی مانگے نہ مانگے یہ تو الگ بات ہے لیکن وہ یہ تسلیم ضرور کرے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے زبانی نہ کرے لیکن اپنے جو بھی اس کا باڈی لینگویج ہے اس سے وہ پشیمانی ظاہر کرے تاکہ معاملات آگے برسکے اسی ملاقات کی روشنی میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں وہ موبائل فون بھی منظر پہ آیا جو شاباز گل کا تھا جو شاباز گل کے ڈرائیور کے پاس تھا اب اس موبائل فون کے حوالے سے کیا چیزیں ہوئی ہیں کونسی کنورسیشن ڈیلیٹ ہو گئی ہے یا کونسے فوٹیج اور تصاویریں یا جو بھی گفت شنید ہوئی تھی وہ ڈیلیٹ ہوئی ہے یہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو رہی لیکن ہمارا کریڈبل صاحبی دوست کہتا ہے کہ یہ اہم ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان لاہور چلے گئے وہاں اس کا جشن آزادی کے حوالے سے یا حقیقی آزادی کے حوالے سے جلسہ تھا تقریبا ڈیٹھ سے پونے دو گھنٹے سابق وزیراعظم عمران خان اس جلسے کو خطاب کرتے رہے پاکستانی قوم خاص کر عمران خان کے فالوورز اس کے کارکن اور صاحبی ازرا یہ انتظار کرتے رہے کہ عمران خان کا یہ دعویٰ تھا کہ اس جلسے بھی وہ حقیقی آزادی کے حوالے سے پلان دیں گے حکمت املی دیں گے کہ حقیقی آزادی لینی کیسے ہے لیکن حقیقی آزادی کے حوالے سے کوئی بات منظر پہ نہیں آئی سوائے اس کے کے اگلے ہفتے سے عمران خان صاحب مختلف شہروں میں پنجام میں سندھ میں اور آخر میں والوچستان کے دارالحکمت کوئٹہ میں جلسے کریں گے وہ کہتے ہیں کہ مجھے سابق صدر آسوالی زبداری کے ساتھ مقابلہ کرنے کا موقع نہیں ملا اب میں سندھ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کس طرح لوگوں کو مزید گلام بناتے ہیں اس ساری تقریر میں کہیں بھی نیوٹرلز کا ذکر نہیں تھا میر جعفر میر صادق کا ذکر نہیں تھا ہاں امریکہ کی سادش کا ذکر ضرور تھا اور یہ کہا گیا کہ اس سادش کی روشنی میں موجودہ امپورٹیڈ حکومت آئی اس کو ہٹانے کے بغیر خاموش نہیں رہوں گا اس کا مطلب ہے کہ اگلے ہفتے سے سابق وزیر عظم عمران خان کے جو بھی جلسے ہوں گے وہ نیوٹرلز کے ساتھ دوستانہ میچ ہوں گے باقی موجودہ جو مخلوط حکومت ہے وہ رشانہ ہوگی شابہ شریف سابق صدر آسولی زرداری مولانا فضل الرحمن اور پاکستان پیوز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری عمران خان کے نشانے پر ہوئی لاہور میں سابق وزیر عظم عمران خان کا آزادی جلسہ شروع ہونے سے پہلے وزیر عظم شابہ شریف کا قوم کو خطاب کرنا تھا دو مرتبہ اس کی تقریر کا یا خطاب کا غق تبدیل ہوا جس وقت شابہ شریف نے وزیر عظم نے خطاب کیا قوم کو اس وقت قومی اسیمبلی میں ڈائمنڈ جبلی کے تقریبات چل رہے تھے سیاسی کی عادت وہاں موجود تھی وہ حکومت میں ہوں یا اپوشن کے جو لوگ رہنمہ تھے وہاں موجود تھے ان تقریبات کی وجہ سے وزیر عظم شابہ شریف کی جو تقریب تھی یا قوم کو خطاب تھا وہ پس منظر بھی چلا گیا کیونکہ نہ صرف پارلمنٹ ہاؤس میں قومی اسیمبلی کا اجلاس چل رہا تھا اسی دوران اسپیکر راجہ پریز عظم شرف کی طرف سے سابق قومی اسیمبلی کے عراقین اور میڈیا کی آنر میں اشایہ دیا گیا تھا وہاں ایک بات جو نوٹ کی گئی وہ یہ تھی کہ اس اشایہ میں وفا کی قابی نامی شامل مسلم لیگ نون کے وزراء شریک نہیں تھے یہ چیز محسوس کی گئی اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ وہاں میڈیا نے پاکستان پیس پارڈی کی قیادت نے محسوس کیا اب اس کے حوال ایسے چیزیں ظاہر ہیں منظر پہ آئیں گی لیکن ہمارا موضوع وزیر عظم شبا شریف کا خطاب تھا کونکہ تو اصل سوال یہ ہے کہ جب قومی اسیمبلی کا سیشن چل رہا تھا اور ڈائمنڈ جبلی کی تقریبات کا ہے حوالے سے قومی اسیمبلی کے اجلاس میں سیاسی رنمہ خطاب کر رہے تھی تو اس وقت وزیر عظم شبا شریف نے ایوان میں خطاب کرنے کے بجائے قوم کو خطاب کرنے کا موقع کیوں چنا اگر اس نے قوم کو خطاب بھی کیا لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اس خطاب میں قوم کو کیا دیا گیا ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ جشن آزادی کے حوالے سے پاکستان کی آزادی کے حوالے سے وزیر عظم شبا شریف پندرہ آگست سے ایک دن پہلے قوم کو تیل کی قیمتوں میں کمی کی خوشکبری دے سکتے تھے اور اس کے علاوہ مستقبل کے حوالے سے بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے یا کوئی بھی اور بڑی خوشکبری دے سکتے تھے لیکن ایک روٹین سی سپیٹ تھی وزیر عظم کی جو پس منظر میں چلی گئی کیونکہ ایک طرف سابق وزیر عظم عمران خان کا خطاب چل رہا تھا جلسہ تھا لاہور میں دوسری طرف اسلامباد میں جشن آزادی کے حوالے سے تقریبات تھی چراغہ کیا جا رہا تھا اور قومی اسیملی کا سیشن چل رہا تھا جس میں ڈائمند جبلی کے حوالے سے کاروائی چل رہی تو بات ہو رہی تھی کہ اس ساری صورتحال میں جو نیا ٹویسٹ ہے اس سیاسی صورتحال کو یہ جا رہا ہے کہ سابق وزیر عظم عمران خان اور نیوٹرلز کے درمیان فی الحال پہلے مرحلے میں سیز فائر ہوئی ہے شہباز گل کو سمجھا دیا گیا ہے تحریک انصاف کی باقی رہنماء کو قیادت کو سمجھا دیا گیا ہے اب اگلے ہفتے سے مطلب کل سے سابق وزیر عظم عمران خان اور نیوٹرلز کے درمیان صرف دوستانہ میچز ہوں گے باقی جو اہم میچز ہوں گے مقابلہ ہوگا عمران خان ورسز مخلوط حکومت ہوگا اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کیا سابق وزیر عظم عمران خان جلسوں کے ذریعے موجودہ اتحادی حکومت پر دباہ بڑھا سکتے ہیں اور اپنا یہ مطالبہ منوا سکتے ہیں کہ انتخابات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا سابق وزیر عظم عمران خان اپنے موقف سے اپنے پلان سے اس ہی سوائر کی روشنی میں پیچھے ہٹیں گے اور موجودہ حکومت کو کام کرنے کے حوالے سے اسپیس دیں گے تاکہ جو معاشی صورتحال ہے اس کو سنبھالا جا سکے اب تک اتنا اگر ہمرا جویلہ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے گلے پرورامی تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ